بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم اس درس کے اندر ہم ربیو الاول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور وفات کے بارے میں پڑھیں گے اس بات پر امت کے علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش بروز پیر ماہ ربیو الاول نعام الفیل میں ہوئی مگر تاریخ میں اختلاف ہے بعض معرخین کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش دو ربیو الاول کو ہوئی اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ آٹھ ربیو الاول کو پیدا ہوئے ماہر فلکیات علامہ ابن پاشا کی تحقیق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نو ربیو الاول کو ہوئی دن پیر کا تھا اور عیسوی تاریخ بیس اپریل پانسو اکتر عیسوی تھی اور یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق شیخ خضری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اپنے مالک حقیقے سے جا ملے وہ دن پیر اور تاریخ تیرہ ربیو الاول سن گیارہ ہجری بمطابق آٹھ جون چیس سو تین تیس ایسوی تھی آپ کی عمر مبارک قمری سال کے اعتبار سے ترس ساٹھ سال تین دن اور شمسی سال کے اعتبار سے اکساٹھ برس چورسی ایام ہوئی اور سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہے ہمارے اہلوں کی زبانوں پر یہ بات چھڑی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ولادت اور تاریخی وفات بارہ ربیو الاول ہیں اور بعض نے اس کو جمہور کا قول کہا ہے لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ دو باتوں پر تمام حضرات کا اتفاق ہے ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی دوسری بات یہ کہ وفات سے تقریباً تین ماہ قبل حجت الودا کے موقع پر نوز الحجہ کو جمعہ المبارک کا دن تھا اب اگر اسی حساب کو لے کر چلیں تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات پیر کے دن ہو اور تاریخ بھی بارہ ربیو الاول ہوں جہاں تک ولادت کی بات ہے تو عام آدمی پر اس کا حساب لگانا قدر مشکل ہے البتہ وفات کی تاریخ کا حساب نہائیت آسان ہے وہ اس طرح کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حجت الودا کے درمیان تین ماہ کا فاصلہ ہے اگر دو مہینوں کو تیس دن اور ایک کو انتیس اور ایک کو تیس دن کو شمار کریں تو نوز الحجہ جمعہ کو اور بارہ ربیو الاول پیر کو نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ویلادت و وفات میں اختلاف کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ لوگوں نے ثانی شہر ربیو الاول یعنی ربیو الاول کی دوسری تاریخ کو ثانی عشر ربیو الاول یعنی بارہ ربیو الاول کہنا شروع کر دیا ہوں دراصل جتنے اقوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ویلادت و وفات کے بارے میں ہم تک پہنچے ہیں ان میں کوئی بھی قطع اور یقینی نہیں بلکہ زام اور تطبع پر مبنی ہے جس کو جس احتمال کا وہم ہوا اس نے اسی بات پر حتی المقدور تحقیق کی اور اسے نقل کر دیا یعنی مزید غور و فکر کی زحمت نہیں کی جبکہ حقیقت اور نفس العمر میں اللہ رب العزت نے اس معاملے کو مخفی رکھا ہے اور اس میں اللہ کی غالب حکمت درپردہ ہے